اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی بہت ضروری اور اہم بات میں آپ سب سے شیئر کنا چاہ رہا ہوں اس بات کا تعلق آپ کے ایمان کے ساتھ کی ہو کہ اس سے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے اگر ہم نے اس کی مسلح کو کنڈیکٹ نہ کیا ابھی ایک ویڈیو دیکھنے میں آئی ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہم گداما لخیر پاؤ ہی دن میں جالوگی چلیئے ابھی ہم بھی اعزان ایدہ جڑا تھا جو اے دسرور دسرور ہم چلیئے مرنہ خادم سینرزی صاحب کی جگہ بیان فرما رہے تھے اور وہاں پہ اعزان کی آواز آئی ہے اور انہوں نے اعزان کو سن کر کہا کہ چلیں اعزان یہ سننے کی نہیں ہے یہ وہابیوں کی اعزان ہے وہ یہ سور ہیں یہ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ نام وہ اللہ کا لے رہا ہے اور ہم اس کو اعزان جو اعزان ہے جس سے پوری کائنات گھونتی ہے چوبیس گھنٹے جو آواز پوری کائنات میں گھونتی ہے وہ اعزان اور اسی کو یہ عزت نہیں دے رہے کوئی شخص اگر کسی چیز کو گالی دے دے اعزان کو نماز کو قرآن کو ایمان کو کوئی ایسی چیز جو فرض میں سے ہے تو وہ ایمان سے فارض ہو جاتا اس کا ایمان باقی نہیں جاتا میرے خیرمت میں مولانا خادم سینرزی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے ان کو ایمان تحجید کرنا چاہیے تحجیدی ایمان کرنا چاہیے دوبارہ کلمہ پرنے چاہیے اللہ سے ماں بھی مانگ چاہیے ہیں ہم نے کیا کہا کیا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے کیا ہم ایک لاڑ چوبئی ہزار پنگمروں نبیوں کو نہیں مانتے یہ ہم انکار کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو ماننے والے تھی ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہمیں تو لوگ کے خوش ہونا چاہیے اگر کوئی غیر مسلم بھی آزان دے رہا ہو تو ہمیں اس کو اپیشنگ دے بھی لو یہ غیر مسلم ہو گئے اللہ کا نام لے رہا ہے ہمیں تو اس میں خور بھی اس کو اپیشنگ دے کیا کل بتا یہ مسلمان ہو جائے اگر کوئی اپنا عقیدہ رکھتا ہے اگر وہ وہابی ہے سنی ہے دوئے بندی ہے بریل بھی ہے کوئی بھی ہے کسی مقتفکر سے یا شیعہ ہے کسی مقتفکر سے تعلق رکھتا ہے تو کیا وہ مسلمان نہیں ہیں آپ گمراہ تو کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمان ہونے کے لئے کلمہ گو ہونا ضروری ہے اگر اس کا کلمہ چینج ہے جیسے قادیانیوں کا ہے وہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ دل میں بلانا قادیانی ہونا چاہیے تو اس لئے وہ مسلمان نہیں کہہ رہا کوئی بھی شخص اگر کلمہ میں چینجنگ کرتا تو وہ مسلمان ہے اگر وہ آزان دے رہا ہے نماز پڑھا جو تم پڑھتے ہوئی نماز پڑھا تو وہ مسلمان ہے آپ گمراہ کیا سکتے ہیں اور یہ باقی رہے فرقے اگر آپ کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ اس کو کونس کتاب دیں گے تعلیم مکمل کرنے کوئی انگریز مسلمان ہو جاتا ہے تو اسے آپ کونس کتاب دیں گے کہ اپنے کہ ہمارے دین کے بارے میں پڑھیں وہ کی کتاب ہے قرآن مجید تو پھر کیوں نہ ہم قرآن پہ سب کو جمع کریں لیکن یہ بات کسی ہوتا ہم نکل جائے گی بات وہی خادم سہر جو اس نے بیان دیا ہے اور جو اس کے ساتھ بیٹھے کسی شخص نے اسے نہیں ٹوکا کسی علماء فکر کا بیان نہیں ہے اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے مہدیس عالمین فقی بیٹھے ہیں اپنا کوئی مفتیان کہتے ہیں کس نے اس کو کنڈپ نہیں کیا کہ مولانا صاحب آپ نے یہ کیا بیان دے دیا ازان کے بارے میں اور آپ نے جو ازان دینے والے ہیں ان کو آپ نے سور کہہ دیا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ تعالی نے کہا سب سے برے تنین لوگ وہ ہیں جنہوں نے امان جنہوں نے دین کو نہ اپنایا جنہوں نے دین کو برا بھلا کر آپ ان میں سے ہو رہے ہیں اس چیز کا ہمیں کنڈپ کرنا چاہئے اور ویڈیو دور دیکھیں ضرور آپ شاہاں اچھے جب گر بنوازند گدارا کہنا نا بڑے انجھ اخلاس ملزو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداما نو خیر پاہی دنے چلو 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 کیونکہ لے جائے کیسا کیا ہے یہ شخص صرف جسمانی طور پر مزہور نہیں ہے ذنی طور پر مزہور آئی ہے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق ختم کرنا چاہئے کیا تو ایمانیں تحجید کریں دوبارہ کلمہ پڑھیں اپنے گناہوں کی ایسے ہی معافی مانگیں سریعام ٹی وی کے اوپر پھر یہ بات ہے نہیں تو جو لوگ اس کے ماننے والے ہیں جو اس سے ایک قیدر رکھتے ہیں اس کے ہاتھ چومتے ہیں وہ بھی اپنی ایمان کی فکر کریں جو ان کو علماء حق کہتے ہیں ان لوگوں کو علماء حق کہتے ہیں یہ علماء ان کے پیسے چلتے ہیں ایمان کے پیچھے پیر بھی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ کیوں آپ سوالوں کو اپنی ایمان کی فیر کرنے چاہئے کوئی ایسا جملہ نہ نکالیں جو نماز قرآن دین اللہ کے خلاف وہ آپ کو اسلام سے فارغ کر دے گا جب اسلام جب مسلمان کوئی شخص مسلمان سے ختم ہو جاتا ہے اس کا نقاہ بھی خارج ہو جاتا ہے اس کو نقاہ بھی دوبارہ کرنا پڑتا ہے اگر اس حال میں وہ بچہ پیدا کر لے تو وہ حرام کہہ رہا وہ حرام ہوا قیامت نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے میری امت میں جب تک وضل حرام کوئی قصد نہ ہوگی قیامت قائم نہ ہوگی اب آپ نے اس گرد دیکھیں کتنے لوگ کتنے نافرمانیاں کرتے ہیں قیامت کا ایمان ہوگی نمت کا ایمان ہوگی ہم سب کو اپنی ایمان کی تکر کرنی چاہئے اپنے کو بدلیں قرآن کو پڑھیں اس کے عمل پیرا ہوں نہیں تو یہ دنیا چند نہ ہوگی ہے اس کے بعد آخر میں کیا لے کے جائیں گے آپ یہاں تو دورت مال کٹھے کر لیں گے آگے کا سفر جو دائمی ہے جہاں نہ نیند ہے نہ موت ہے نہ کچھ ہے جاگنے جاگنے جس کا انڈ نہیں ہے اس کے لئے آپ نے کیا جمع کیا یہاں تو آپ چار جملے تکریدے کر کے نکل جائیں گے لوگ بیٹھے ہیں سامین وہاں وہاں کریں گے آگے ہی تکر کریں گے میری بلیہ گزارش آپ لوگوں سے ایسے جملے نہ ادا کریں جو ایسا کرتا ہے اس کو کنڈپٹ کریں فرانسے تو صرف خاکے بنائیں انہوں نے آپ کی نماز کو گالی تو نہیں دی ازان کو گالی تو نہیں دی یہاں تو سب کوئی چھو رہا ہے آپ کے علماء کرام کہہ رہے ہیں وہاں بھی ان کو سور کہہ رہے ہیں اور ازان جو دے رہا ہے کہہ رہے ہیں اس کی قدر نہیں ہے اس کی عزت نہیں ہے اس کی کیا عزت کمی ازان تھی ناؤز باللہ لا عل ولا قوة اللہ علیہ الرحیم السلام علیکم